بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سٹرائک چل رہی ہے گجرہ والا میں ایک ٹوست آج صبح پریشان تھا کہ پولیس انویسٹیگیشن بیل پٹیشن پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے تو کچھ ڈسکشنز ہوئی میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اس بات کو یاد رکھئے گا کہ بیل بنیادی طور پر ٹرانسفور آف کسٹڈی آف اکیوزڈ ہے زمانت کی سطح پر پولیس انویسٹیگیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن پولیس انویسٹیگیشن کو اس ترتیب سے اور اس سیکوینس سے ایک کوٹ کو زیرے گوھر لانا ہوتا ہے کیونکہ اس سیکوینس کو دیکھنا ہے پولیس نے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے اس کو ایک ترتیب سے عدالت نے دیکھنا ہے کیونکہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پر پولیس نے جو کام کیا ہے وہ نہ صرف ریاست کا ایک اہم انسٹرومنٹ ہے اس وقوعہ کے بارے میں ایویڈنس کی کلیکشن کا اور اگر پولیس انویسٹیگیشن ایک اکیوزڈ کو جس نے بیل موف کی ہے اس کو گلٹی قرار دینے پر زور نہ دیتی ہو اس کے خلاف کوئی انکریمنیٹنگ میٹریل واضح نہ ہو رہا ہو پولیس انویسٹیگیشن میں پولیس کی تفتیش میں ملزم کو قصوروار ٹھہرانے پر کوئی زور نہ دیا جا رہا ہو جب تک مضبوط اور قوی اور جو قریبوریٹیو ایویڈنس نہ ہو تو عدالت پولیس انویسٹیگیشن کو نظرانداز نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے خلاف ایک سالٹ بیٹریل موجود ہے ایکیوز پارٹی کے خلاف پولیس انویسٹیگیشن میں بھی باقاعدہ طور پر انکریمنیٹنگ میٹریل موجود ہے جب پولیس انویسٹیگیشن دو تین سٹیجز پہ ہوئی ہو اور پولیس افسران کی رائے میں واضح طور پر کانٹر اڈکشنز آ رہی ہیں انویسٹیگیشن میں مختلف انویسٹیگیشن پہ کسی انویسٹیگیشن میں یہ بے گناہ ہوا کسی انویسٹیگیشن میں یہ گناہ گار ہوا اور جب پولیس افسران کی جو پولیس انویسٹیگیشن کی رائے ہے اس میں کانٹر اڈکشن جو ہے وہ واضح ہو رہی ہیں تو وہ کانٹر اڈکشن کا فائدہ کس کو جائے گا آپ کو پتا ہے کہ ایڈمنیسٹیشن آف کریمینل سسٹم جو ہے کریمینل جسٹس سسٹم جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کانٹر اڈکشن جو پروسٹیکیوشن کی طرف سے آتی ہے اس کا فائدہ ملزم کے پلڑے میں جاتا ہے اور زمانت کو کبھی بھی پنشمنٹ کے طور پر روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تاکہ ملزم جو ہے وہ پریزمشن آف انو سینسوس کو حاصل ہے اس وقت تک وہ معصوم ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایڈمنیسٹیشن آف کریمینل جسٹس سسٹم کہتا ہے کہ اکیوز جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ تو قانون کا بلو آئی چائلڈ ہے نیلی نیلی آنکھوں والا بچہ ہے اس کی تو وہ فیور کرنا چاہتا ہے اب یاد رکھے گا کہ زمانت کو کبھی بھی سزا کے طور پر روکا نہیں جا سکتا جب تک جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک ملزم بے گناہ تسفر کیا جائے گا کیونکہ رائٹ او فیر ٹرائل ایکسپیڈیس ٹرائل جو ہے آرٹیکل ٹین اے کانسٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری بھی اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بلا تخیر اور منصفانہ ٹرائن ہونا چاہیے اور اس تغصہ جو ہے اس کو بلا شک و شباہ بیانڈ ڈا شیڈو اف ڈاوٹ یعنی شباہ بھی نہ ہو سایا بھی نہ ہو ڈاوٹ کا اپنے معاملے کو مقدمے کو ثابت کرنا ہے اور جب پولیس انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا انکریمینیٹنگ میٹریل ملزم کے خلاف نہ آ رہا ہو یا مختلف سٹیجز کے اوپر انویسٹیگیشنز میں کانٹر اڈکشنز بہت زیادہ آ رہی ہوں دین بیل جو ہے وہ دے دی جاتی ہے ویسے ایک جنرل رول کے طور پر یاد رکھئے گا کہ بیل سٹیج کے اوپر ٹیٹیٹیو اسیسمنٹ جو ہے فیکس کی وہی دیکھی جائے گی کبھی بھی فیکس کا بغور جائزہ بغور شہادت نہیں ہوگی بلکہ سرسری شہادت کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا اور کبھی بھی دیپر اپریسیشن آف ایویڈنس جو ہے وہ سپریم کورٹ اف پاکستان بھی کہتی ہے کہ زمانت کے سٹیج کے اوپر بار ہے پابندی ہے اس کے اوپر صرف اور صرف سرسری تائرانہ نظر برڈ آئی ویو جس کو آپ کہتے ہیں اس سے علاوہ نہیں کیونکہ ڈیپر اپریسیشن نہیں ہوگی ٹیٹیٹیو اسیسمنٹ ہوگی صرف ایکس کی اگر پولیس انویسٹیکیشن میں ملزم کو قصور وار ٹھہرانے میں کسی قسم کا کوئی انکرمینیٹنگ میٹریل نہیں یا کانٹرڈکشنز ہے بہت چاہیے تو بیل ہو اس چیز کو دیکھا جائے گا اور اس طرح سے یہ ایک لینڈ مارک چشمنٹ ہے جو پچھلے دنوں میں نظر سے کسی پڑھنے کے قابل ہے دو ہزار سترہ پی سی آر ایل کے پیچ ہے سکس تھری ون بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ